یہ ہے وقت میڈیا سلام عداب میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے دوستو ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہندوستان کی دار الحکومت دیلی سے ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی محمد نصیم رحمانی صاحب جہاں مشہور معروف عالم الدین ہیں اور کئی کتاغوں کے مصنف ہیں اور کنوینر ہیں دیلی کے اسلام آشرا کمیٹی اور انڈیا مسلم پسلا بوٹ کے دیلی میں ان کا ادارہ بھی ہے تو آج ہم بات کریں گے ان سے دو سوال ہمارے پاس آئے ہیں نئے سال کے مبارک بات کو لے کر تو مفتی صاحب نئے سال کب شروع ہوتا ہے عیسائی لوگ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں چونکہ ان کے عقائد کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی مناظبت سے وہ نئے سال کی ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اور دوسری کموں کو بھی مبارک بات دیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ نئے سال کی مبارک بات مسلمانوں کو ایک دوسرے کو یا کسی اور کو دینی چاہیے نہیں چاہیے نئے سال کی مبارک بات دینا کیسا ہے دوسرا سوال ہمارا یہ ہے مفتی صاحب کے نئے سال کے موقع پر اگر مبارک بات دینی چاہیے تو کیا کرنا چاہیے اگر نہیں دینا چاہیے تو وہ تو ایک الگ بات ہے آپ بتائیں گے تفصیل سے ہمیں اور اگر دینی چاہیے تو کیا کرنا چاہیے اور قرآن میں کیا لکھا ہے ہمارے ویورز کو ذرا تفصیل سے آپ بتائیے شفیق صاحب میں نے آپ کا سوال سن لیا آپ نے بڑے اچھی انداز میں سوال کیا ہے یاد رکھئے شرعی اور اسلامی طور پر نیا سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے نئے سال ہمیں پیغام دیتا ہے احتساب کا یعنی گدشتہ سال کس نے کیا پایا اور کیا کھویا کس نے کتنا اللہ کو راضی کیا اور کس نے غفلت کی زندگی گزاری کس کو اچھی دعائیں مبارک باد کی شکل میں دینا جائز ہے لیکن یہ کہنا کہ ریسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اس تناظر میں کسی کو مبارک باد دینا یعنی جنوری کے مہینے کو عیسائی لوگ کافی فوقیت دیتے ہیں جیسا کہ معلوم ہوا چونکہ وہ ریسا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو یاد رکھئے ایسی شکل میں مبارک باد دینا حرام اور ناجائز ہے چونکہ ریسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں قرآن کریم نے کہا لم یلد ولم یولد دوسری بات یہ ہے کہ دو ہزار بیس کا سال سال گزر گئے اس سال میں اتنے زخم ملے ہیں کہ نئے سال کی آمد کا سن کر اس طرح خوف سے بدن کانپ رہا ہے جس طرح کوئی دراؤنا خواب دیکھ کر ڈر جاتا ہے کس قدر قیامت خیز رہا یہ سال سی اے اے اور این آر سی کے خوف سے اپنے وجود کا پتہ ڈھونڈتے لوگ سخت سردی میں شاہین باغوں میں ٹھٹھڑتے بڑھے کرونا کے خوف سے گھروں میں قید زندگی سڑک پر بے حال مزدور سنسان سڑکیں بے کفن لاشیں اپنوں سے بے گانے سوچنے سے ہی پسینہ آنے لگتا ہے لاک ڈاؤن کے نام سے دل بیٹھ لنے لگتا ہے ایک خوفناک منظر جسے بھولنے میں شاید زمانہ لگ جائے لیکن کیا کیجئے گھری کی سوئی چلتی رہتی ہے وقت آگے بڑھتا رہتا ہے دن رات گزرتے ہیں مہینے بدلتے ہیں اور سال مکمل ہو جاتا ہے دنیا کی عمر بڑھتی ہے مگر انسان کی عمر گھٹتی جاتی ہے کسی نے کہا عمر جو بھی بڑھتی ہے اور گھٹ جاتی ہے سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے نئے سال کے جشن کے نام پر نئے سال کے جشن کے نام بےہودہ پروگرام اور فضول خرچی اقل مندوں کو زیب نہیں دیتی آج کل نئی نسل رات رات بھر ناچ گانے کی محفل سجاتی ہے اور شیطانی افعال سے سال کا استقبال کرتی ہے یہ کس طرح مناسب یہ کسی بھی طرح یہ مناسب نہیں ہے اس کے بجائے گزرے ہوئے سال کے جائزے اور آنے والے سال کے لیے منصوبہ بندی کی نششتیں ہونی چاہیے یہ نششتیں گھر سے لے کر آل انڈیا انجمنوں اور فرض سے لے کر گروہوں تک میں ہونا چاہیے گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنی فیملی ممبران کے ساتھ میٹنگ کرے اور دیکھے کہ انہوں نے ایک سال میں کیا کھویا اور کیا پایا معاشی میدان میں کیا کیا کامیابی ملی ہے تعلیمی سطح پر کیا حاصل کیا ہے عزیزوں اور شداروں کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے رہے ہیں اہل محلہ اور سماج کے ساتھ کس طرح کے روابط رہے ہیں کتنے لوگوں کی ہماری باتوں یا ہمارے عمل سے نقصان پہنچا ہے کتنے کتنوں کے حقوق پامال کیے گئے ہیں کتنوں کو مار گرایا گیا ہے کتنے لوگوں کو سہارا دے کر کھڑا کیا ہے کس کا گھر بسایا ہے کتنے جنازوں کو کاندھا دیا ہے اور آخرت کے ایکاؤنٹ میں کیا کیا جمع کیا ہے ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر انسان کو اس بات پر نظر رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لئے کیا کیا جمع کیا اس جائزے سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور آگے کی منصوبہ سازی کس نہج پر کرنی ہے اسی طرح اجتماعی اداروں سماجی تنظیموں مساجد کی کمیٹیوں گرام پنچائتوں وغیرہ کو جائزے اور احتساب اور منصوبہ بندی کی میٹنگیں کرنی چاہیے ہمارے ہر ادارے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہیں پیچھے کی طرف تو نہیں جا رہا ہے خاص طور پر وہ ادارے اور تنظیمیں جو اجتماعی چندے سے چلتی ہیں انہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ پبلک کی گاڑی کمائی کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی ہے اصلاح و تبلیغ کے اداروں کو بھی اپنے اثرات کا جائزہ لینا چاہیے سب کچھ نصیب تقدیر اور قسمت کے حوالے نہیں کرنا چاہیے ملت میں یہ عام رواج بن گیا ہے کہ اپنی کتاہیوں اور خامیوں کو بھی نصیب اور قسمت کی خوبصورت چادروں سے ڈھاپ دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جائزہ لینا اور احتساب کرنا بہت مشکل کام ہے یہ اس لیے اور بھی مشکل ہے کہ آج تک ہم دوسروں کا احتساب کرتے آئے ہیں اپنی ناکامیوں کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں آج ہمارا حال پکار پکار کر اس کی گوائی دے رہا ہے ہماری زمین کھسک رہی ہے ہمارا وجود ادم میں تبدیل ہو رہا ہے ہماری تدبیریں الٹی پڑتی جا رہی ہیں اگر ہم نے ہر نئے سال پر جائزے کا یہ عمل کیا ہوتا تو شاید یہ برا حال نہ ہوتا اگر ابھی بھی اس معاملے میں کوتا منایا گیا تو مستقبل اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا اس کے برعکس اگر ہم نے احتساب اور منصوبہ بندی کا عمل شروع کر دیا تو حالات بدننے لگیں گے ان جائزوں کے لیے بڑی بڑی کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بڑے علم اور کلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے بس سچے من سے ایک فرد کو تنہائی میں اور ایک گھر کے جملہ افراد کو گھر کے آنگن میں اور انجمنوں کو اپنے مشاورتی بوڑوں اور شورا میں بیٹھنا ہے اس جائزے کی روشنی میں اگر ہمیں اپنے سابقہ اقدامات اور پالیشیوں میں تبدیلی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے ہمیں خود سے یا قوم سے معافی مانگنا پڑے تو مانگنا چاہیے مناسب اور عہدوں سے درست بردار ہونا پڑے تو ہونا چاہیے ہماری حیثیت دنیا میں ایک مالج اور ڈاکٹر کی ہے ڈاکٹر کو علاج کے دوران کی ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے علاج سے مریض پر کیا اثرات ہو رہے ہیں اگر وہ یہ نہیں دیکھے گا تو مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے یا اگر وہ مریض پر اثرات کے مطابق دباؤں میں تبدیل نہیں کرے گا تو بیماری بھی بڑھتی جائے گی جیسا کہ ملت کے معالج کر رہے ہیں مرض اور ہمارے آج میں کوئی مصبت تبدیلی نہیں ہے تو پھر روشن مستقبل کی امید نہیں کی جا سکتی